بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انجنیر اسمان خالد ہوں اور پیک ایٹین ایف مایکرو کنٹرولر لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایڈیشن ٹھیک ہے تو ایڈیشن پرفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس بیلیوز ہونی چاہیے فور ایزمپل میں کہتا ہوں میں دو نمبر ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس نمبر میرے پاس 2 ہے اور اس کے ساتھ میں نے 3 ایڈ کرنا ہے 2 پلس 3 میں نے پرفارم کرنا ہے اب 2 اور 3 مجھے پرفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس دو آپرینٹ ہے ایک آپرینٹ ہمارے پاس 2 آرہا ہے نیکسٹ آپرینٹ 3 آرہا ہے ٹھیک ہے تو مایکرو کنٹرولر پیک فیملی کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہمارے آپریشنز جو ہیں وہ ورکنگ ریجسٹر کے انوارلمنٹ کے بغیر پرفارم نہیں ہو سکتے تو ورکنگ ریجسٹر یہاں پہ انوارل ہوگا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ایک ویلیو کدھر ہونی چاہیے ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ کا جو ویلیو ہے وہ ہم لوگ ورکنگ ریجسٹر میں پلس کر دیں گے ٹھیک ہے اور دوسری ویلیو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کانسٹنٹ ویلیو ہو سکتی ہے لیٹرال ویلیو ہو سکتی ہے اس کو ہم لوگ لیٹرال ویلیو ٹریٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ سنٹکس دیکھ لیتا ہے کہ ہم لوگ کیا یوز کریں گے تو ہمارے پاس ایڈیشن ہے تو ایڈیشن میں سے سمپل ہم لوگوں نے کیا کر دیا ایڈ ہم لوگوں نے use کر دیا ٹھیک ہے ایڈ لٹرال ویلیو with working register ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ ایک لٹرال ویلیو کس کے ساتھ ایڈ کر رہے ہیں working register کے ساتھ ایڈ کر رہے ہیں اور space کے بعد ہم آئے پاس کیا آ جائے گی لٹرال ویلیو آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آئے پاس ایک ویلیو جو ہے لٹرال وہ یہاں پہ ہم لوگ ویلیو اپنے رکھ لیں گے اور working register میں جو content پہلے کا پڑا ہوگا اس کے ساتھ ہماری ویلیو ایڈ اپ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں working register میں پہلے سے کوئی ویلیو رکھنی پڑے گی ٹھیک ہے اگر میں یہی جو example ہے 2 plus 3 perform کرتا ہوں اس کے لیے اگر میں اپنا code لکھوں گا تو کیا بنے گا code میں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے code کو originate کریں گی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ORG originate اور یہ ہم لوگ بنے 0x2a ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہمارے پاس دو ویلیوز ہیں تو ہمارے پاس 2 ہے اور 3 ہے ٹھیک ہے ہم لوگ 2 کو working register میں place کر دیتے ہیں اب 2 کو working register میں place کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا instruction بنے گی ہم لوگ یہاں پہ move کی instruction لکھیں گے MOV MOV ٹھیک ہے کہاں سے value move کرنے ہی ہیں ہم لوگ انہیں literal value move کرنی ہے کہاں پہ move کرنی ہے ہم لوگ انہیں working register میں move کر دینا ہے move literal to working space کے بعد وہ literal value آ جائے گی تو ہم لوگ کیا move کرنا چاہ رہے ہیں 2 move کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں 2H کہہ دیتا ہوں میں نے 2H working register میں move کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم لوگ انہیں 2 کے ساتھ ہم لوگ انہیں یہ 3 کو add کرنا ہے اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں add کی instruction use کر لیتے ہیں یہاں پہ add ٹھیک ہے اور literal value add کرنا ہے working register کے لیے تو add literal to working register ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کو add کرتے ہیں اور تو space کے بعد کیا آ جائے گا ہمارے پاس 3 value آ جائے گی ٹھیک ہے اور ہمارا program یہاں پہ کیا کر دیں گے ہمیں اس کو end کر دیں اب اس code کو میں dry run کرتا ہوں ٹھیک ہے dry run کرنے کے لیے میں اس کا color change کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جب first instruction execute ہوگی تو ہمارا یہ program counter ہمیں بتا رہا ہوگا کہ میں اس instruction پہ ہوں ٹھیک ہے یہ green arrow ہمیں show کر رہا ہوگا کہ یہ instruction execute ہوگی تو سب سے پہلے جب یہ instruction execute ہوگی تو working register میں dry run کرنے کے لیے working register میں کیا move ہو جائے گا working register میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد next instruction دیکھیں جب یہ instruction execute ہوگی تو next instruction میں ہمارے پاس کیا ہوگا instruction execution کے بعد یہ pointer ہمیں show کر رہا ہے کہ next instruction یہ والی execute ہوگی ٹھیک ہے اور وہ instruction ہے کیا add literal value with working register اور literal value ہے کیا ہمارے پاس 3 ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس working register کے contents کیا ہیں 2 ہے ٹھیک ہے 2 plus 3 perform ہوگا perform ہونے سے کیا result آگیا ہے مارے پاس کیونکہ instruction آپ دیکھیں مارے پاس add کی instruction ہے تو addition perform کریں 2 plus 3 perform ہوا ہے result مارے پاس آگیا 5 یہ result store کدھر ہوگا کیا یہ literal values میں کبھی result store ہو سکتا ہے literal values تو کیا ہوتی ہیں constant values ہوتی ہیں جو ہم لوگ keyboard سے انٹر کرتے ہیں تو کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ 2 values add کریں make count 2 plus 3 اور answer مجھے keyboard پہ نظر آجائے keys پہ کہیں answer نظر آجائے ٹھیک ہے ایسا تو possible نہیں ہے نا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ result کدھر جانا چاہیے ہمارے پاس register میں جانے چاہیے اور ہمارے پاس یہاں پہ کون سا register ابھی use ہو رہا ہے working register use ہو رہا ہے تو working register میں پہلے سے کیا پڑھا ہوئے 2 پڑھا ہوئے یہ overwrite ہو جائے گا working register کے contents overwrite ہو کے کیا ہو جائیں گے نئی value آجائیں گی 5 آجائیں گے ٹھیک ہے پروانی value ہم لوگ retrieve نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ overwrite ہو جائیں گے وہ contents ہمارے overwrite ہو جائیں گے register کی contents ہمارے replace ہو جائیں گے new value کے ساتھ hopefully یہ آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے تو اب اس کا ہم لوگ architecture دیکھ لیتے ہیں کہ basically hardware پہ کیسے perform ہو رہا ہوتا ہے یہ operation pick 18F microcontroller family camera تو ہم لوگ یہاں پہ architecture میں سب سے پہلے ایک blog بنائے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یہ basically کیا ہے یہاں پہ 8 bit literal value آ رہی ہے ہمارا architecture 8 bit کیا ہے تو literal value ہماری 8 bit سے زیادہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب literal value ہے اور دوسرا my pass operation کس پہ perform ہو رہا ہے edition میں آپ لوگ اگر دیکھیں تو my pass working register کی involvement ہا رہی ہے یہاں سے میں کیا اٹھا لیتا ہوں 4 block بنا لیتا ہوں اور میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ basically اس میں کیا ہے working register ہے اور working register کتنی bit کیا ہے 8 bit کیا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم لوگ اپنا operation perform کریں گے 8 bit ہمارے پاس جو یہاں پہ value ہے literal value ہم لوگ اس کو اٹھا لیں گے ٹھیک ہے اب 8 bit literal value ہمارے پاس آ رہی ہے اس کو کیا ہونے ہے basically add کرنے تو add کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سی device use ہوگی ہم لوگ یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سے redraw کر لیتا ہوں تو arithmetic operation perform کرنے تو ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے ALU ہونے چاہیے mathematical logic unit ہونے چاہیے ہم لوگ یہاں پہ ALU draw کر لیتے ہیں ALU کا symbol کچھ اس قسم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے end gate کی representation ہے or gate کی representation ہے اس طریقے سے جب بھی آپ کو یہ symbol بنا ہوا نظر ہے یہ basically کیا ہے ALU تو ہمارے پاس 8 bit literal value آئے گی ٹھیک ہے یہ basically کیا ہے constant values ہیں یہ ہمارے پاس ALU کے پاس آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ working register سے 8 bit value آ جائے گی ٹھیک ہے یہ دونوں values ہمارے پاس کس کے پاس آگئیں ALU کے پاس آگئیں ALU perform کیا کرے گا ALU اس کے اوپر operation perform کرے گا جو بھی ہمارا mathematical operation یا logical operation ابھی تک ہم لوگ نے addition کی instruction دیکھی ہے تو یہ اس کو آپس میں add up کر دے گا add کرنے کے بعد result کی در جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک important بات ہے result ہمارا simple کام پہ جا سکتا ہے صرف working register میں جا سکتا ہے تو ہم لوگ اس کو کیا کر لیں گے ہمارا جو resultant ہے وہ working register میں جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اگر میں دو 8 bit values لے رہا ہوں ایک number 8 bit کا ہے دوسرا بھی 8 bit کا ہے ان کو میں add کروں گا possibility ہے کہ ہمارا answer کتنی bit میں آ جائے 9 bit بھی generate ہو جائے جس کو ہم لوگ carry بھی کہا کرتے ہیں اب وہ carry کہاں پہ جائے گا اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ extra ایک register ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں status register ٹھیک ہے اس operation سے جتنے بھی ہمارے پاس flags change ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے flags ہم لوگ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ status register میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے status register نیکس لیکچر میں ہم لوگ نیکس ویڈیو لیکچر میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے اگر آپ لوگ status register کے بارے میں study کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ آپ پہ ہمارے پاس status register آ لیں گے یہ بھی 8 bit register ہے اس کے اندر ہمارے پاس flags ہوتے ہیں carry flag ہوتا ہے ٹھیک ہے digital carry flag ہوتا ہے ہمارے پاس zero flag ہوتا ہے overflow flag ہوتا ہے اور last ہمارے پاس negative flag ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے flags ہمارے پاس اس status register کے اندر ہیں ابھی تک ہمیں کیا پتا ہے کہ ہم لوگ دو values کو اپس میں add کر رہے ہیں اور addition سے answer 8 bit سے greater 9 bit آ رہا ہے تو یہ جو carry flag ہے یہ کہاں پر show ہوگا ہمارے پاس status register کے اندر show ہوگا اور یہ status register میں جو carry flag ہے اس کو ہم لوگ feedback کر سکتے ہیں further addition کے لئے ہم لوگ اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم لوگ انہیں اگر addition میں ہم لوگ انہیں carry کی involvement کرنی ہے تو ہم لوگ اس کو architecture میں ہمیں allowed ہے کہ ہم لوگ carry flag کو تھا کہ اپنے operations میں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس simply اگر وہی example میں کروں تو سب سے پہلے ہمارے پاس working register میں اس instruction میں دیکھیں کیا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس 2 پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے 2 ہمارے پاس یہ اگر working register میں ہے یہ 8 bit value ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ کیا پڑا ہوا ہے 0 2 پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور binary میں اس کی 8 complete bits آئیں گی ٹھیک ہے تو 0 2 ہمارے پاس کہاں پہ پڑا ہوا ہے working register میں پڑا ہوا جو literal values اس کے ساتھ ہم لوگ add کر رہے ہیں وہ 0 3H ہے تو یہاں سے ہمارے پاس 0 3H ہمارے پاس یہاں پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے 0 3H ہم لوگ جب addition کی instruction execute ہوگی تو 0 3H وہ literal value سے اٹھائے گا اور 0 2H کے در سے اٹھائے گا working register سے اٹھا لے گا ٹھیک ہے اب یہ دونوں values دونوں opt-end my pass ALU کے پاس ہیں ALU اس پہ addition perform کرے گا addition perform کرنے کے بعد resultant جو ہے ہمارا وہ store کر دے گا working register میں اس کا مطلب ہے working register کے contents override ہو کے کیا ہو جائیں گے 0 3H ہو جائیں گے تو اگر اس سے کوئی بھی question ہے ہم لوگ online session میں ڈسکس کریں گے اللہ حافظ